اسلام علیکم ناظرین علام گھر آن لائن میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے ملے گی ان کے ریٹس سمیت اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو فون نمبری بھی آپ کے سامنے ہے لیکن موضوع یہ رہے گا کہ کینیڈا کے بارے میں کیا انفرمیشن میں نے حاصل کی ہے کیونکہ آبیسلی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک ہی دفعہ وہاں پر موو ہونے جا رہے ہیں تو اپنے آن پر جتنی انفرمیشن نکٹھی کی جا سکے کی جائے وہاں کے کلچر کے حساب سے رہن سہن کے حساب سے کاروبار کام شام ہر چیز کے بارے میں تو چند چیزیں جو بہت خاص میں نے لرن کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید آپ بھی کینیڈا جانا چاہتے ہو یا جانے والے ہو تو آپ کے بھی کام آئیں گی تو جناب پہلی بات یہ ہے کہ کینیڈا میں نیٹ ورکنگ پلیز بگ رول مطلب آپ کو اپنے کوکون سے اپنے شیل سے باہر آنا پڑے گا خاص طور پر ایسے افراد جو کافی ریزرڈ رہتے ہیں لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں گھلتے ملتے لوگوں سے کہ وہ مغرور ہوتے ہیں اس وجہ سے صرف نہیں گھلتے ملتے بیکوز بائی نیچر ہی تھوڑے سے ریزرڈ ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے بہت اپن اپ نہیں ہوتے زرہ پوٹیکٹیوڈ رہ کر چلنا چاہتے ہیں لیکن کینیڈا ایک ایسی سسائیٹی ہے جہاں آپ کو اپن اپ ہونا پڑے گا اور یہ بھی مت سوچئے کہ خالی آپ کو اپنی کمیونٹی میں ہی رہ کر اپن اپ ہونا پڑے گا مطلب اگر آپ پاکستانی ہیں اور کینیڈا میں جا رہے ہیں تو صرف پاکستانیز کے ساتھ ہی آپ نے سوچلائز کرنا ہے اور باقیوں کو آپ نے سٹرینجر یا آوٹسائیڈر سمجھنا ہے اس لونگ ایس آپ کے ذہن میں یہ کانسپٹ رہے گا تو آپ اچھے طریقے سے سسائیٹی میں انٹیگریٹ نہیں کر پائیں گے اور بہت سے ایسی اپورچونٹیز جو ہر طرح کے کلچر سے آتے ہوئے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر آپ کو پتا چل سکتی ہے ان سے آپ محروم رہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ پر تھوڑا کام کرنا پڑے گا اور open up ہونا پڑے گا یعنی اپنے شیل میں سے نکل کر لوگوں کے سامنے تھوڑا vulnerable بھی ہوں بے شک آپ لیکن آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ for example اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے آپ نئے نئے کینیڈا میں لانڈ کیے ہیں تو یار بولو approach کرو لوگوں کو go door to door یہ تو دبائی میں بھی چیز چلتی ہے کہ جو لوگ tourist visa پر جاتے ہیں اس نیت سے کہ وہاں پر جا کر jobs ڈھونڈیں گے تو alongside applying on the company websites اور وہ سائر platforms جو for example debizal پر advertise کیے جاتے ہیں یا ان کے اخباروں میں لوگ companies میں خود سے بھی جاتے ہیں walk-in interviews دیتے ہیں cvs drop کرتے ہیں تو یہ چیز کرنی ہی پڑتی ہے Canada is no different وہاں پر بھی جا کر آپ کو خود سے کام ڈھونڈنا پڑے گا اور ایسا بندہ جو اس میں آر محسوس کرتا ہو کہ لوگوں سے discuss کرے کہ اس کو کام چاہیے یا وہ job search کر رہا ہے ایسا بندے کہ وہاں پر کوئی کام نہیں ہے basically اپنے comfort zone سے تھوڑا نکل کے لوگوں کے ساتھ socialize کر کے اپنے جو بھی conditions ہیں وہ share کرنی پڑتی ہیں and people generally tend to help Canada کے بارے میں ایک یہ چیز بھی میں سمجھا ہوں کہ people are generally nice and helpful مطلب کہ بہت زیادہ اگر out of the way جا کر نہیں بھی کر سکتے at least they are not like rude اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی help نہیں کر سکتے کم از کم اس کو آگے سے دھوتکارتے نہیں ہیں so people are generally cultured and civilized اتنا میں سمجھا ہوں تو انسان کو open up ہونا پڑتا ہے لوگوں سے discuss کرنا پڑتا ہے اس سے بہت سی چیزیں پتا چلتے جاتے ساتھ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ رہا کہاں جائے for example کسی basement پر رہا جائے یا کسی condo میں رہا جائے یا detached house میں یا apartment لے کر رہا جائے کہاں رہا جائے تو خود سے انسان کو شروع میں اتنی information نہیں ہوتی لوگوں سے بات کر کے پتا چلتا ہے خیر ہم تو اپنے on پر vlogs دیکھ دیکھ کر بھی کافی کچھ سیکھ رہے ہیں اس میں goals lifestyle سے بھی کافی کچھ سیکھا اس طرح سے اور بھی vloggers ہیں جو Canada سے Canada کی lifestyle کے بارے میں vlogs بناتے رہتے ہیں تو وہ دیکھ کر مجھے یہ سمجھ آیا کہ first of all we have to go for an accommodation جو ہمیں اس طرح کا contract میں یا lease میں bound نہیں کرے گی کہ ہمیں 6 months کی lease pay کرنی پڑے یا سال کے لیے ہم bound ہو جائے because جا کر وہاں پر کام ڈھونڈنا پڑتا ہے شروع میں تو eventually وہیں پر رہنا پڑے گا جہاں پر کام ملے گا اور شہر بھی وہی ہوگا جہاں کام ملے گا apply تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہو لیکن eventually you have to move where you find work تو اس process تک آپ کسی ایسے لمبے جھمیلے میں مت پھزو کہ جہاں آپ کو 6 months یا ایک سال کی lease sign کرنی پڑ جائے آپ ایسی accommodation دیکھو جہاں آپ جیسے پاکستان میں کرائیداری کا نظام ہوتا ہے کہ security رکھ کے مہاوار چلتا ہے system اسی طریقے کی یہ کومیٹیشن وہاں پر بھی ہوتی ہیں that should be one's biggest priority as a new immigrant in canada تو ایک یہ چیز ہو گئی اس میں زیادہ سوٹیبل بیسمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ وہ تھوڑا مناسب ریٹ پر مل بھی جاتی ہیں اور اگر آپ سبوربز میں لیتے ہو تو جنرلی آپ کو منتلی 1500 canadian ڈالرز تک آپ کو مل جاتا ہے بیسمنٹ that is all inclusive all inclusive means کہ اس میں سارے bills وغیرہ شامل ہیں and as a new immigrant جب آپ کو زیادہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو it's best کہ آپ ایسی ڈیلز لو جو all inclusive ہوں تاکہ آپ کو hidden charges یا unwanted surprises نہ دیکھنے ملیں دوسرے نمبر پر آتی ہے کہ آپ گاڑی کا کیا کیا جائے تو گاڑی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ cash دے کر upfront خرید سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ lease کرتے ہو اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ rebuilt cars لیتے ہو rebuilt cars basically بہت اچھی cars ہوتی ہے لیکن ان کی ایک history ہوتی ہے کہ ان کے کبھی کوئی accidents ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے ٹھیک ٹاک کیا گیا ہوتا ہے پارکٹ میں آتی ہے بہت دے آر ریجسٹر از rebuilt cars تو ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ کافی سستی مل جاتی ہے لیکن دوسری طرف ڈراؤ بیک ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دوسری cars کی نسبت دھوکہ بھی دے سکتی ہیں مللہ ان کا وہ بات ہے کہ کوئی خراب ہو سکتی ہے تو یہ چیز ہم سمجھیں برحال ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا options ہوں گی وہاں پہ ایک تو یہ کہ جاتے ساتھ ہی تو گاڑی لینا بھی ایک بے وقوفی ہے پہلے تو انٹرنیشنل driving license کے لیے یہی سے apply کر دوں گا پھر وہاں پر جا کر وہاں سے driving license لینا ہوگا تب تک we hope کہ جس city میں ہم جائیں وہاں پر logistics کا نظام اتنا اچھا ہو کہ ہمیں گھر سے office تک office market تک جہاں بھی ہم commute کرنا چاہیں ہمیں public transport available because that is the biggest thing یہ چیز میں ڈبائی میں بھی سیکھا تھا ڈبائی میں کہا ٹھہ رہا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں رہ رہا تھا ڈبائی میں fish round about دیرہ میں وہاں پر میری accommodation تھی وہاں پر ایک building ہے بلکل corner میں کر کے اس میں میرا کمرہ تھا it کھاروں کبھی بلک فوریس پیسٹری کھاروں کھاروں کبھی جا شاپنگ کر رہا کبھی لابٹوپ خرید رہا کبھی میں وہاں پر موبائل خرید رہا ہوتا تھا کبھی جیکٹ کپڑے خرید رہا ہوتا تھا کبھی اگر کچھ خرید نہیں بھی تو ایسی وینڈو شاپنگ کرنے کے لیے جیولری دیکھنے کے لیے سونا دیکھنے کے لیے اور نہیں تو ترہ ترہ کے لوگ دیکھنے کے لیے بندہ کبھی چلا جاتا ہے تو وہ اکومیڈیشن کیا میں چینج کی میں ادھر ہورال انز میں شیفٹ ہو گیا تو مجھے حادث پڑی ہوئی تھی الگوریر سنٹر کی الگوریر سنٹر نہ بھی ہوتا کوئی اور سنٹر کریب ہوتا کوئی اور مول تو کریب ہوتا لیکن ایسا کچھ کریب نہیں تھا تو it felt like it took me nearly 25 to 30 minutes reaching الگوریر سنٹر from my accommodation in ہورال انز اور وہ ایسے لگتا تھا کہ یار میں نے کیا غلطی کر دی دوبارہ سے میں اپنی پچھلی accommodation میں shift ہوں لیکن خیر وہ end end کے days سے اس کے بعد میں آ ہی پاکستان گیا تھا لیکن اتنا میں ضرور سیکھ کیا تھا اس سے it's the best practice کہ آپ ایسی جگہ پر گھر لو جہاں پر mall آپ کے قریب ترین ہو کیونکہ وہیں سے آپ shopping کرنی ہوتی ہے وہیں آپ daily grocery کرنے جانا ہوتا ہے وہیں سے آپ out بھی کرنی ہوتی تو ایک بہت ہی ضرور چیز ہوتی ہے تو انشاءاللہ Canada میں جا کر بھی کوشش رہے گی کہ ایسی جگہ پر accommodation لی جائے جہاں malls especially قریب ہو اور parks قریب ہو کیونکہ definitely بچیوں کا بھی دل لگا ریلی we have to control کہ آپ باہر کتنا spend کرتے ہو outings پر especially کھانے پینے کے اوپر because that does not come economical in Canada especially for the new immigrants it digs really deep into their pockets اور وہ آسانی سے منیج کیا جا سکتا ہے اگر انسان گروسری کر کے گھر میں پکائے کھائے تو پاکستان میں تو خیر کافی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں مطلب in the sense کہ ہمارا اکسر ہی ما شاء اللہ باہر سے ہی کھانا ہوتا ہے گھر میں بھی پکتا ہے لیکن mostly ہم لوگ باہر کے ہلے ہوئے ہیں لیکن Canada میں جا کر یہ چیز چینج کرنی پڑے گی especially کانچس ایفرٹ کرکے شروع کے دنوں میں بگوز ادروایز پھر پر پولیمایٹک ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایوری ڈالر کاؤنٹ باقی یہ ہے کہ الحمدلللہ میرا تو سلسلہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوٹیوب کا بھی چل رہا ہے میرے اور بھی ماشااللہ وہ ساری online sources of income ہیں ماشااللہ جو وہاں پر بھی میرے ساتھ ہی ہوں گی so I will not be completely helpless جب تک مجھے job نہیں ملتی ایسا نہیں ہے ماشااللہ جو میری online sources of income وہ جیسے پاکستان میں چل رہی ہیں شاید ان سے کافی بہتر میری کینیڈا کیا ہے تو canada میں بھی یہی میری preference رہے گی کہ eventually میں business کروں میں entrepreneurship کی طرف قدم پڑھاؤں لیکن شروع شروع میں سمجھ سکتا ہوں بکوز as a new immigrant انسان کو زیادہ know-how نہیں ہوتی تو safe play کر کے آپ کو جس job سے شروع کرو اور پھر دیکھو کہ کیا نظام ہے اور society کا کیا opportunities ہیں آپ کے لئے اور جہاں تک جا سکتے ہو انشاءاللہ کچھ بہت اچھے لوگ ملے ہیں مجھے جو out of the way جا کر میری help کر رہے ہیں مطلب اتنا میں ابھی وہاں پر جا کر کیسے کروں گا سب کچھ جتنا وہ لوگ میرے بیہاف پر سوچ رہے ہیں اور مجھے guide کرتے رہتے مجھے اپنے وہاں پر موجود friends کے ساتھ ملواتے ہیں on the phone ان سے connect کر وات ہیں ان سے socialize کر وات ہیں ان لوگ کا میں تہے دل سے شکر گزار ہوں ان میں ایک آصف انکل کا نام میں لینا چاہوں گا خاص طور پر بہت کم ایسے دنیا میں لوگ دیکھے ہیں جو out of the way جا کر دوسروں کی help کرتے ہیں ایک میں مرتضی کا نام لینا چاہوں گا مرتضی جو ہے اگر وہ یہ ویڈیو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہے ہوں اس گا خاص طور پر ان دونوں لوگوں کے لی جن کے میں نے نام لی بہت ہی پیارے لوگ ہیں باقی جیسے جیسے مجھے مزید انفرمیشن ملتی جائے کی کینیڈا کے بارے میں آپ سے شیئر کرتا جاؤ گا آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں کینیڈا آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا ہر انسان میں خاص طور پر پاکستانی میں ایک چل ضرور ہوتی ہے کہ باہر کے ورل کو بھی ایک کیس تیڈی کی طرح ہوگی ہماری زندگی ہم کافی optimistic ہیں اور پر امید ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پر جا کر سکسیسفل ہی ہوں لیکن جو بھی ہوگا ہم اپنے struggles اپنے challenges اپنی successes آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کے لئے it will جس کا وہاں پر پہلے سے کوئی نہیں ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی job ہے وہ پاکستان سے اپنا system سمیٹ کر وہاں پر اپنی family سمیٹ جا رہا ہے تو it's a very big chance that a person is taking تو it takes a lot of will power and courage یہ یہ سچ روپیس تک almost charge کیے گئے چار بندوں کے سو وہ میری غلطی تھی جس سے 15000 روپے زائی ہوئے بہرحال جتنا بھی نقصان ہوا کو اتنا بڑا نقصان یہ کہنے کی بات یہ کچھ لوگ کے لئے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ سو ان لوگ نے وہ چیز سیکھ لی اسی طریقے سے جب ہم کینیڈا جائیں جو بھی ہماری سکسیسز ہوں گی جو بھی فیلیرز ہوں گے جو بھی ہمارے چیلنجز رہیں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگ گھر بیٹھے سیکھ جاؤ گے تو یہ ہی بیوٹی ہے آج کل کے وقت کی اس دور کی بھی کہ ماشاء اللہ ہم لوگ ایسے ایسے لوگوں سے سیکھتے ہیں جن سے ہم زندگی میں کبھی ملے نہیں ہوتے اور شاید کبھی مل بھی نہیں سکتے لیکن ان کی زندگی کی ایچک بیچک ہم جانتے ہیں ان کے فیملی میمبرز کے نام ہم جانتے ہیں اور ان کی زندگی کی خوشیاں غم ہم جانتے ہیں چاہے وہ کسی اور سب کونٹیننٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ابھی تک کی ہماری کی ریسرچ اچھی لگی ہوگی مزید جو کچھ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اگر آپ کے بھی کوئی ایکسپیرینس ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ میں ماشاءاللہ لکھئے گا